بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بچے ہوئے ویلوٹ کے کپڑے کا استعمال کرنا سکھاؤں گی اس سے ہم کریں گے بہت خوبصورت اپلک ورک وہ بھی سمپل سلائی مشین کے ساتھ جو نورمل سلائی مشین ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرن ہم نے بنانا ہے جو ڈیزائن بنانا ہے وہ بھی میں آپ کو ڈراؤ کرنا سکھاؤں گی بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے کمپلیٹ دیکھنی ہے تاکہ آپ کا جو پروسیس ہے وہ آپ کو پورا سمجھ آجائے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے ایک گتے کا پیس لے لیا ہے اور یہ ایک سکیئر پیس ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ساڑھے پانچ انچ کا یعنی دونوں طرف سے ساڑھے پانچ انچ کا ہے اس کو ہم ڈائیگنیلی اس طرح سے فول کر لیں گے یعنی اس طرح سے دو ٹرائنگلز ہمارے پاس بنیں گی اب جو ٹریسنگ ہے وہ آپ لوگوں نے اسی طرح سے دیکھتے جانا ہے یعنی سامنے اپنے پیپر رکھ لیں اور ویڈیو بھی اس طرح سے چلا لیں اور جیسے جیسے میں بناتی جا رہی ہوں آپ اس کو دیکھتے کے جو ہے وہ ڈراؤ کرتی جائیں ہاں جی میں ٹراؤزل کے پانچے کے لئے بنا رہی ہوں سیم سائز آپ سلیز کے لئے بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ شرٹ کے دامن پر بنانا چاہ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو بڑا بنائیں گے یعنی جو میں نے گتے کا پیپر ساڑے پانچ انچ کا لیا ہے وہ ساتھ یا آٹھ انچ کا لے لیں اور یہ سیم والا ڈیزائن جو ہے وہ آپ شرٹ کے دامن کے دونوں کورنرز پر بنا سکتی ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں ڈراؤ کر رہی ہوں ہاں ڈراؤ کرنے کے بعد میں آپ کو کمپلیٹ بھی اس کا ویو دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگ سکرین شوٹ لے کے بھی اس کو سیو کر سکیں ہاں جی دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ اب کمپلیٹ کر لیا ہے آپ اس کو یہاں سے سیو کر سکتی ہیں سکرین شوٹ کے طریقے تاکہ جب آپ بنائیں تو سیم اسی کو دیکھ کے آسانی سے بنا لیں ہاں جی اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے بلکل ہم نے پیٹرن کو فالو کرتے رہنا ہے اور کٹنگ کرتے رہنے تاکہ جو اس کے ایجز ہیں وہ بھی بلکل صحیح سے ہمارے پاس پیپر کے اوپر آئیں اور ڈیزائن ہمارا صفائی کے ساتھ بنیں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائکن نہ نہ بھولیں کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے اور مجھے لازم بھی بتانے آپ نے کمینٹ سیکشن میں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ڈیزائن آپ کو کیسی لگا اور بنا کے آپ لوگ میرے ساتھ پچھر کے ذریعے انسٹاگرام پر شیئر کر سکتی ہیں ہاں دیے دیکھیں میں نے اس طرح سے پورا پیٹرن کٹنگ کر لیا ہے گتے کے اوپر ہاں دیے دیکھیں میں نے بکرم لے لیا ہے چپی لے لیا ہے ٹھیک ہے اس کا پیس ہم نے اس طرح سے ایک لے لینے یہ اس کے ہم نے گلو والی سائیڈ نیچے کی طرف کرنی ہے اور سیمپل سائیڈ کے اوپر پیٹرن رکھ کے ایزی لی ہم نے ڈراؤ کر لینا ہے پہلے گتے پر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر دونوں پائنچوں یا دونوں سلیفز کے لیے بنانا ہے ٹھیک ہے تو سیم ہمارا بنیں اور اس طرح آپ نیک پر بھی بنا سکتے ہیں دوپٹے کے ادھر یہ بنا کے اور یہ اپلک کر سکتے ہیں جیسے شالز وغیرہ پر کی ہوتی ہے ہاں جیے دیکھیں اس طرح سے میں نے بنا لیا اب یہ میرا جو ویلوٹ کا فیبرک تھا یہ میں نے لے لیا ہے اور اس کی بیک سائیڈ پر ہم اس طرح سے رکھیں گے چپی کو اور پیسٹ کر لیں گے اس طرح کے مدد سے ہاں یہ دیکھیں میں نے پیسٹ کر لیا ہے اور اتنا پیس کاٹ لیا ہے ہاں جی آپ ویلوٹ کے جگہ کوئی دوسرا فیبرک بھی ریش بھی لے سکتی ہیں ہاں جی اب یہ دیکھیں ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے ڈیزائن کو فالو کرتے ہوئے یہ دیکھیں بلکل ہم نے اس طرح سے ساتھ ساتھ رکھتے ہو اس کی کٹنگ کر لیا اور کتنا خوبصورت ڈیزائن ہمارا بنے بلکل موٹیف سٹائل میں یعنی بنچ سٹائل میں ہاں جی اب نیچے میں نے کوئی بھی پیپر رکھ لے میں فائل کور رکھ رہی ہوں تاکہ میرا ٹیبل خراب نہ ہو اور میں نے اب لے لیا ہے یہاں پہ کاویا ٹھیک ہے اس کو کاویا بولتے ہیں اور یہ الیکٹرونکس کی شاپ سے آپ کو ایزی لی جو ہے وہ 300 تک مل جائے گا آن لائن دراست پہ بھی آویلیبل ہے لیکن اس میں تھوڑا سا یہ کوسلی ہے تو آپ لوکل خرید لیں اس کو اور اس کو پانچ منٹ پہلے گرم کرنا ہے اور اس طرح سے میں بلکل سائٹ سائٹ سے اس کو اس کے ٹرپ کو میں فیبری کے ساتھ اس طرح سے لگاتی جاؤں گی تاکہ اس کے سائٹ سے دھاگے ہیں وہ بلکل کور ہو جائیں اور بعد میں اس میں سے دھاگے باہر نہ نکلیں ہنڈی اس طرح سے جو ہمارے تھریڈز ہیں چھوٹے والے وہ برن ہو جائیں گے بلکل نیٹ رہیں گے یہ بات میں بھی ہنڈی میں نے پائنچہ اپنا رکھ لیا ہے اس کو ہم اس طرح سے ڈبل کریں گے اور بلکل سینٹر پہ نشان لگائیں گے تاکہ ہمارے بانچے بلکل درمیان میں لگے پائنچے کے ہنڈی سیم اپ سلیپ پہ بنا سکتی ہیں دامن پہ لگانا اور تو کورنر پہ دونوں بنچے لگا سکتی ہیں ہنڈی میں نے یو ایچیو لے لیے تاکہ یہ چپک جائے کپڑے کے ساتھ اور جب ہم اس کو سلائی لگائیں تو بلکل آسانی کے ساتھ ہماری سلائی لگ جائے یہ دیکھیں میں سارے کے پہ ہلکی ہلکی سی یو ایچیو لگا رہی ہوں اور اس طرح سے میں نے اس کو سینٹر میں چپکا لیا ہنڈی اب نورمل جو مشین کا دھاگا ہوتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح سے سوئی میں ڈالا ہوا ہے والوٹ والے فیبری کے میچنگ کلر کا سلائی جو ہے والوٹ فیبری کے اوپر آنی چاہیے یہ دیکھیں اس طرح سے گلائی میں جہاں سے ہو رہی ہے وہاں سے گلائی کریں گے جہاں پہ کورنر آ رہا ہے وہاں سے ہم اس طرح سے مشین کا پیر اٹھا دیں گے اور اس کو ہم اس طرح سے سلائی کرتے رہیں گے یہ سلائی کرتے ہو آپ نے جو بخیا ہے مشین کا وہ باریک رکھنا ہے چھوٹا بخیا رکھنا ہے یہ دیکھیں کمپلیٹ میں نے اس طرح سے اس کو کر لیا ہے اب یہاں سے میں تھوڑی سی سلائی ڈبل کروں گی جہاں سے سٹارٹ کیا تھا ہاں جی اب اس کا نیچے کیلئے میں نے پائنچہ پٹی لے لیا اس پر ویلوٹ فیبرک میں نے اٹیچ کر لیا پٹی جو ہے وہ ڈیرھ انچ کیلئے تھی بکرم کی اور دونوں طرف سے ہم نے اس کو فول کر دیا ہے ہاں جی اب ہم اس کو بیک سائیڈ پر لگا لیے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے اور اس طرح سے سیٹ کریں گے تھوڑا سا اور اوپر کی طرف بھی ویلوٹ فیبرک اندر کی طرف فول کر سیلائی لگا دیں گے ویلوٹ پٹی لگا لیا اور نیچے سے پانچا بھی کور کر لیا اب یہ میرے پاس اس کو مکیش بولتی ہیں اس طریقے مدد سے لگتی اور اس کے اندر گلو ہوتی ہے جو اس طریقے جب ہم اس پر کرتے ہیں تو وہ پگل کے اور کپڑے کے ساتھ چپک جاتی یہ آپ لگتی ہے میں نے گولڈن کلر ملی ہے اس کو جہاں پہ ہم نے مشین کی سیلائی لگائی ہے بلکل اس کے اوپر رکھتے جائیں گے تاکہ مشین کی سیلائی ہے وہ نظر نہ آئے فیبرک کے اوپر سے یہ دیکھیں بلکل میں ساتھ ساتھ رکھ رکھ یہ پورا جو ہمارا پیٹرن ہے ہمارا ڈیزائن ہے اس کے کناروں پہ رکھ ہم یہ لگائیں گے اس طرح رکھ 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 میڈیم جو ہے اس طریق گرم کرنا ہے اور اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور ہلکی اس کو پریس کرنے اس طرح بار بار آگی پیچھے گھمانا نہیں ہے ہلانا نہیں ہے ٹھیک ہے میڈیم کر اس کے اوپر رکھ دیں تقریبا 30 سیکنڈ کے لیے اور یہ خود بخود چپک جائے گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو سیٹ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے میڈیم پہ کی ہوئی ہے اس طرح یعنی لو ہے اپنے فل تیز نہیں کر لیے اس کی اپنی جو گلو ہے وہ باہر نکلنا شروع ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو کر نے اور تھوڑی تھوڑی لگا لیں اس کو پریس کرتی جائیں اور یہ دیکھیں ہمارا ڈیزائن سے بنایا ہے بہت خوبصورت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ دیزائن پسند آیا ہوگا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائکن نہ بھولیں کومنٹ سیکشن میں مجھے بتانا کہ دیزائن کیسا لگا دعا میں یاد دکھ گا اگری ویڈیو تاکیل اللہ حافظ